شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ نے موقع دیا بجٹ سپیچ پر بات کرنے جناب سپیکر بجٹ سپیچ جب بارہ جون دو ہزار چوبیس کو قومی اسمبلی کے ٹیبل پر آئی جو ہنگامہ ہوا پوری دنیا نے دیکھا یہ ہنگامہ ہوتا ہی رہتا ہے ہر بجٹ سپیچ میں لیکن اس طرح سے نہیں اور جو طریقے کار اپنایا گیا وہ بھی بہت غلط خیر جمہوری حکومت ہے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جمہوری حکومت ہے جناب سپیکر دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے کل بات ہوئی اس ایوان میں کہ جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو یہاں پہ لوٹ شیڈنگ جیسی جناب سپیکر لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا تھا اور وہ موجود تھی جو ان کو وراثت میں ملی بلکل غلط جناب سپیکر جب دو ہزار اٹھارہ میں مسلم ریگ کی حکومت گئی اس ٹام لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا دہشتگردی کا خاتمہ ہو چکا تھا ضربِ عزب رد الفساد جیسے ضربِ عزب اور رد الفساد جیسے ہم نے یہاں پہ منصوبے بنائے اور پاک فوج کے ساتھ مل کے دہشتگردی کو ختم کیا کراچی کی رونے کے بحال ہوئی یہاں کل کہا گیا کہ ڈڈو بجٹ جناب سپیکر یہ ڈڈو بجٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ کس طریقے سے ڈڈو بجٹ ہو سکتا ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو حکومت انہیں ملی ان کے چار وزیر خزانہ تبدیل ہوئے اسید عمر عبدالحفیظ شیخ حماد عزر شوکت ترین جیسے وزیر خزانہ آئے اور کوئی ایسا پلان لے کر نہیں آئے جو پاکستان کی ترقی کے لئے تھا جناب سپیکر پی ایم ایل اینڈ کی حکومت جب بھی آئی ہے پاکستان کی ترقی کو لے کر آئی ہے انہوں نے اپنے سارے تین سالہ حکومت میں جو کام کی ہے وہ سب کے سامنے ہیں کوئی ایسا ریلیف عمام کے لئے نہیں تھا جس میں بجلی سستی ہو ڈالر کا ریٹ کم ہو ڈیم کی تعمیر ہو روزگار میسر ہو بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور ایسے وسائل پیدا کیے جائیں جن سے نوجمانوں کو فائدہ ہو اور آنے والی نسلوں کے لئے وہ آسانیہ پیدا کر سکیں آپ نے تو شکر کیا کہ جب عدم اعتماد آیا کیونکہ آپ تو حکومت چلا ہی نہیں سکرے تھے آپ نے تو شکر کیا کہ عدم اعتماد ہو اور ہمیں یہ حکومت یہاں سے ہمیں چھوڑ دیں شہباز شریف نے جب بھی حکومت لی میاں محمد نواز شریف قائد محترم کے بھائی نے تو اس وقت انہوں نے ریاست بچائی اپنی سیاست اور اپنی پارٹی نہیں بچائی پارٹی کو مشکل میں ڈالا جنابی سپیکر مجھ سے نہ ہو سکی زمانے کی بندگی مجھ سے نہ ہو سکی زمانے کی بندگی میں مکار بھی نہیں ہوں ادھاکار بھی نہیں ہوں جنابی سپیکر وہ جو اپنے آپ کو وزیر آزم کہلاتے تھے جنہوں نے خواب دکھائے تھے کہتے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندیں گے قوم پتھر باندے گی جنابی سپیکر پتھر تو باندے گئے لوگوں کے ذہنوں پر نوجوانوں کے ذہنوں پر ماں و بہنوں کو روڈ اور سرکوں پر لا کر اور ہاتھوں میں تعلیم کا زیور دینے کے بجائے ہنرمن نوجوان بنانے کے بجائے ڈنڈے اور پتھر اٹھانے کے لئے وہ ایسے پتھر بنائے گئے اور نو مائے کیا واقعہ پیش آیا ایسے پتھر برسائے گئے جنابی سپیکر شہباز شریف صاحب نے جب سے وزیر آزم بنے ملک اور قوم کی بہتری کے لئے کام کیا میاں نواز شریف شہباز شریف جب جب ان کو حکومت ملی پاکستان کی ترقی کا ایک نیا باپ کھلا مریم نواز جیسی وزیر آلہ پنجاب کے لئے سو دن کا وقت اور سو دن کے منصوبے سامنے نظر آئے جنابی سپیکر اس خاندان نے ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی کے لئے ہی کام کیا جنابی سپیکر وزیر آزم پاکستان میاں شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں چائنا کا دورہ کرتے ہیں جو کہ بہت کامیاب ہے سی پیک ٹو فیس ٹو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے یا تو یہ کہتے رہے ہیں کہ کٹے بچے مرغیاں واللہ دے تو دیتے ان کو کٹے بچے مرغیاں وہ بھی دیتے مرغیاں اگر ہوتی تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا یا بچے ہوتے تو دودھ تو دیتے مل جایا کرتا خالص دودھ تو ملتا وہ بھی نصیب نہیں ہوا نہ دودھ ملا نہ لائف سٹوک کے منصوبے جو ان میں بہتری آئی بہرحال جناب سپیکر نون لی کی حکومت آنے سے مخالفین کی نیندہ اور جایا کرتی ہیں ان کے ضمیر جاگ جایا کرتے ہیں یہی نون لی کی پہلے سو دن کی کردگی ہے جو ان کی ترقی کا صفحہ شروع کر دیتی ہے ملک پاکستان کا ایک آلہ منتظم کا کام صرف فیصلہ سازی نہیں ہوتا بلکہ ان کو عملی جامعہ پہنانا بھی ہوتا ہے اب پاکستان میں پنکی گوگی سرکار کا فیصلہ نہیں چلے گا کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے بوتوں کے بجائے قابلیت اور میرک پہ کام ہو رہا ہے یہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں سیکھنے کے دور میں ہوں یہاں وعدوں سے تکمیل کا صفحہ شروع ہو چکا ہے آئی ٹی کی بات کریں وزیر اعظم کا ویجن ہے کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک میں ہم موجود ہو محول دوست اقدامات کیے جائیں دنیا کا اعتماد پاکستان پہ بحال ہو رہا ہے یہ دیکھ کر فترہ پارٹی سنتالیس کا نیا پروپیگنڈا لے کے آ چکی ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کام کرے گی اور آنے والے پانچ سال میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کے رہا پہ کھڑا کرے گی اسٹراک مارکٹ کے نئے ریکارڈ قائم ہوں گے یہاں میٹرو کو جنگلہ بس کہا گیا بی آر ٹی میں بدنوانیوں کا کوئی جواب نہیں کی پی میں جہاں صحت اور صفائے کے حصول مزین کیا گئے تھے مہاں دس سالوں میں کیا ہوا صحت کے عوارے سے کوئی جواب نہیں ہے جناب سپیکر ادارے جب مضبوط ہوتے ہیں جب پارلیمنٹ مضبوط ہو عوام تب مضبوط ہوتی ہے جب برسر روزگار ہو روزگار ہو اور معیشت تب مضبوط ہوتی ہے کہ انویسمنٹ ہو اور کاروبار شروع کیا جائیں غریب کیا چاہتا ہے اسے ڈالر کے ریٹ کا نہیں پتا اسے یہ پتا ہے کہ میرے گھر میں دو وقت کی روٹی کس طرح ہوگی میری صحت کے اوپر کیا اثر ہوگا میرا بچہ تعلیم کس طرح حاصل کرے گا اور میرا بچہ اگر پڑھ لکھ جاتا ہے تو اسے نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی فارم سنتالیس نہیں اسے نوکری چاہیے اسے یہ چاہیے کہ میں جن لوگوں کو ایوان میں لے کر آتا ہوں اپنے ووٹ کے ذریعے وہ فارم سنتالیس کی رٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں میرے لئے کام کچھ نہیں کرتے آج ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا تعلیم کی بات کریں تو ساڑھے تین سال میں آپ نے تعلیم پر کیا کام کیا یہ بھی بتا دیجئے گا جناب سپیکر بجٹ پر تو بہت ساری سپیچز ہوں گی میں اپنے حلقے کی بھی ضرور بات کروں گی اس وقت میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے اور ٹیکسلا میں واہ کینٹ میں پی ایف میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا اکیس اگس دو ہزار آٹھ میں جن میں پی ایف کے اکیس امپلائز شہید ہوئے تھے اس وقت حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ایچ ایم سی کے لیبر کالونی میں فلیٹ دیے جائیں گے جو کہ تیار ہیں حکومت کی طرح سے اگر یہ احکامات جاری ہو جائیں اور ان تمام فیملیز کو جو کہ شہید ہو چکے تھے ان کی فیملیز کو فلیٹ دے دیے جائیں اور ان کا قبضہ دے دیے جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا جناب سپیکر پی ایف کے ملازمین بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں اس ڈھیر پہ بیٹھ کے بارہ آگست دو ہزار اکیس میں ایک المناک حادثہ پھر ہوتا ہے پی ایف کے فیکٹری میں وقی پذیر ہوا جس میں پی ایف کے ملازمین پانچ مزدور شہید ہوئے بیس اگرست دو ہزار بائس کو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی ہدایت پر ان مزدور شہدہ کی فیملی کے لئے دس دس لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا تھا شکریہ شکریہ وائن اپ کریں آپ کے دس منٹ ہونے کو ہیں پلیز ان شہدہ کے لوائک ان کو دس دس لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا تھا ان فیملیز کو ابھی تک وہ امداد نہیں ملی کائنڈیز کو پر بھی دیکھا جائے جناب سپیکر پی ایف کے امپلائز کا پی ایف کے لوگ جو ہیں بہت خیال رکھتے ہیں اور شہدہ کا حصہ بھی اس میں ڈالا جائے جس میں دھائی کروڑ روپے وزیر اعظم کی طرح سے شہدہ کے لئے پیکج دیا جا رہا ہے جناب سپیکر میٹرو بس کے حوالے سے بات کروں گی کہ ٹیکسلا سے لے کے راولپنڈی تک میٹرو بس کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے یوت لون پروگرامز کی طرح خواتین لون پروگرامز بھی ہونا چاہیے آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اس عظم کا ارادہ کرنا چاہیے کہ آنی والے نصروں کو مستقبل کا تاریخ نہیں ہونا چاہیے شکریہ روشنی کی طرف ایک منٹ روشنی کی طرف لے آئیں ایک قوم بن کر محتحظ ہو جائیں انتھک محنت کریں جس کی تعریف اس تقسیم سے نہیں فتنے سے نہیں بلکہ اتحاد سے ہو ایک شیر ارز کروں گی سفینہ برگ گل بنا لے گا کافلہ مور ناتما کا سفینہ برگ گل بنا لے گا کافلہ مور ناتما کا ہزار موجوں کی ہوکشاکش مگر یہ دریا ہے پار ہوگا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ